اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیالیت سے ہوں گے ونڈرفل لائف جائل میں خوش آمدید آج کی کلاس میں ہم فرنٹ ویو فیس کا کیسے ڈراؤ کرتے ہیں اس کے میرمنٹ کیا ہوتے ہیں ایزی وے بتاؤں گی میں آپ سب کو آپ کو سرکل نہیں بنانے یا تھا مجھے تو میری پریکٹس بہت سادہ ہوئی ہے میں ایزی لی ہاں ہین سے ڈراؤ کر سکتی ہوں سرکل آپ پر کار کا یوز کر سکتے ہو کسی بھی گول کسی بھی شیپ کا یوز کر سکتے ہو سرکل بنا لنے کے لئے سب سے پہلے ہم سرکل بنا لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں سرکل ڈراؤ کرنے لگی ہوں موسیقی موسیقی اس کے بعد جب بھی ہم فرنٹ ہیڈ بنائیں گے اور فرنٹ فیز بنائیں گے کسی بھی کسم کا وہ بچے کا ہو بڑے کا ہو بڑے کا ہو سب سے پہلے ہم جو ہم نے سرکل بنایا تھا راؤنڈ ٹری بنائی تھی اس کو ہم ہاف کر لیں گے میڈ میں لائن بنا کے آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم سائیڈ ہیڈ اور الگ الگ انگلز میں جو فیس کی ڈریکشن ہوتی ہے وہ بھی سیکھیں گے ہمارے چار پارٹ بن چکے ہم اس کو میر کر رہے ہیں کیونکہ یہ چاروں طرف سے ایکول ہونے چاہیں گے میر کرنے کا سب سے اچھا طریقہ پینسل سے ہی میر کرنا ہوتا ہے آپ ڈرائنگ کو جیسے مرضی میر کر سکتے ہو یہ جو آپ بنا رہے ہیں اس کے پارٹس جو ہیں اس کی ڈرائنگ جو ہے ایکول ہے ہر طرف سے اس میتھرڈ کو لومیز میتھرڈ بولتے ہیں یہاں آج کی ویڈیو میں میں فرنٹ ہیڈ کی بات کروں فرنٹ ویو کی جو ہمارے فیس کا فرنٹ ویو ہوتا ہے اس ویڈیو میں جو بھی رولز بتائے جائیں گے دیکھ کر اپنے پاس رکھ سکتے ہو اپنی ڈرائنگ کو ایزی بنانے کے لئے تاکہ آپ کو ہیلپ فل ہو سکے اب ہم نے سرکل کی لمبائی دیکھنا ہے تو اس کے اندر باری جو میڈ میں ہم نے لائن لگائی تھی اس کو ہم باہر کی طرف انہینس کر دیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کہاں تک اس کی سرکل کی لمبائی ہے سٹارٹنگ میں آپ کو یہ عجیب لگے گا کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں لیکن بگنرز کے لئے یہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہے ویڈیو آپ سب ضرور ٹرائے کریں جب آپ کو عادت پڑھ جائے گی میرمنٹ ایزی لی آپ کیسے کر سکتے ہو فیس کے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا کم ٹائم لگا کرے گا آپ کو پریکٹیس جلدی ہو جائے کرے گی کیونکہ آپ نے پریکٹیس ہی بہت کی ہوگی تب آپ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ڈریکٹ پوٹریٹ بنا سکتے ہو کسی کا بھی جو ہم نے یہاں پہ میرمنٹ کیا ہم نے اس کی بھی پارٹریشن کر لیا اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا اوپر والے حصے کو بھم تین حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے اور نیچے والے حصے کو بھی ہم تین ہی حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے ڈیوائٹ کریں گے ہم اس کی پارٹریشن کر رہے ہیں تین حصوں میں ہم نے جو باکسز بنایا ہے اس کو آپ نے اٹیچ کر لینا آپ پس میں تاکہ ہمارے پاس ایک سامنے جو چیز ہے وہ سارا کمبائن ہو جائے کہ ہم نے کس طرف کو اینگلز لے کے جانا ہے اپنی لائنز کس طرف کو لے کے جانا ہے کنفیوز ہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو میں کر رہی ہوں آپ اس کو کوپی کریں جو ہم نے سرکل بنایا تھا اس کو ہم نے کاٹ لینا ہے جتنا پوائنٹس اوپر سے لے کر نیچے تک پوائنٹس آ رہے ہیں یہ جو آپ کو کرو لائنز سائیڈوں پر نظر آ رہے ہیں ہم نے سرکل کو کٹنگ کر لینا ہے اور سائیڈ سے ہم نے ریز کر لینا ہے اس کے بھی بیچ میں جب ہم ریز کر لیں گے تب ہم نے یہ دیکھیں لائن کھیجھ لیں کیونکہ ہم نے پیچھے جو ایئرز ہمارے کان ہیں وہ بھی ہم نے بنانے ہے اس کی میرمنٹ کے لیے اس کی ڈرائنگ کے لیے اس کے بعد جو ایکسٹرا سرکل ہے ہم اس کو ریز کر دیں گے کیونکہ یہ فرنٹ ہمارا ویو ہے فیس کا تو یہ فلیٹ رہتا ہے سائیڈ سے دونوں سائیڈ سے صرف کان ہم لوگ بنائیں گے ہمارے پاس اب بیسک سٹکچر آگیا ہے میں سائیڈ پہ دوبارہ سرکل بنا رہی ہوں آپ سب کے لیے سرکل بنا کر ہم نے سائیڈز اس کی کارٹن کیونکہ فرنٹ فیس کے سائیڈز جو ہے فلیٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں سائیڈ کا جو حصہ ہے وہ اس طریقے سے کٹا ہوا رہتا ہے اب ہم پلس کا سائیڈ بنائیں گے اچھا آپ بیگنرز ہو تو آپ اگر پورٹٹ سیکھ رہے ہو تو آپ نے پلس کو ریمووو نہیں کرنا اوپر ہم ہیئر لائنز بنائیں گے اور نیچے ہم نے پھر سے اس کو نوز لائن اوپر ہیئر لائن اور نیچے نوز لائن یہ آپ کے لیے میں دوبارہ بنا رہی ہوں یہ جتنا اوپر بڑے حصے ہیں ان کی پارٹیشن میں میرمن کر کے نیچے والا حصہ بھی اتنا ہی بنائیں گے جو چین کا حصہ جس میں لپس ہمارے آئیں گے لوہر لپس آئے گا اور چین آئے گے یہ ہمارے فیس کی بیسک لائنز آگئے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ میں اور اچھے سے آپ کو پائٹ کروں گی اس ویڈیو پہ یہ ویڈیو بھی بہت ضروری ہے بیگنرز کے لیے یہ ویڈیو ضرور آپ نے کوپی کرنا ہے اس کو میکسیمم ٹوانٹی ٹوانٹی فائف ٹائمز ہمارے پاس فرنٹ ویڈیو تو آگیا ہے اب جو سائٹ ویڈیو ہوتا ہے اس کا بھی بیگنرز کے لیے صرف کہ آپ کو سمجھ آجائے میرا کہنے کا اور سمجھانے کا مقصد کیا ہے آپ یہ پریکٹس مت چھوڑیے گا آپ کے لیے بہت بینفیٹ ہے یہ پریکٹس آپ جیسے جیسے پورٹریٹس کرتے رو ہوگے آگے جاتے رو ہوگے تب یہ آپ کو عادت پڑھ جائے گی آپ کے ہاتھ کو سیٹنگ مطلب آپ کے ہاتھ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی میجرمنٹ میں کون سا پارٹ آتا ہے آئی میں نوز میں لپس میں کتنے میجرمنٹ جاتے ہیں سائٹ ویو میں ہمیں کٹا ہوا سرکل نہیں بنانا پڑتا ہمیں اس کے اندر ہی ایک سرکل بنانا پڑتا ہے ہم نے وہاں اس میں پلس کا سائن نہیں لگانا پارٹیشن نہیں کرتے جو ہم نے سرکل بنایا اس کے اندر ہم نے پلس کا سائن بنا کے اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے ایکوال ہونے چاہیں گے میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں سرکل کے اندر جتنی بھی آپ ڈیویین کرو گے وہ سب پارٹس ایکوال ہونے چاہیں گے اب میں نے ان کو بھی تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ایسے ہم تین پارٹس کر کے نیچے ہم جن کی لائن کو بھی اتنا ہی نیچے کی طرف لے جائیں گے کیونکہ اوپر والے میئرمنٹ کر کے جتنی اوپر آنا سرکل کا اسی کو ہم نیچے کی طرف لے جائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں سائٹ ویو ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے بریشان نہیں ہونا یہ بہت بینیفیٹ ہے آپ جتنی اس کی پریکٹس کرو کام میں اس سرکل میں ہمیں زیادہ کٹنگ نہیں کرنی پڑتی اس سرکل کے پورے سرکل میں آپ سارا سائٹ ویو بنا لیتے سائٹ ویو کی ڈیٹیل ویڈیو نیکسٹ ضرور آئے گی آپ ضرور کوپی کریے گا وہ بھی ابھی آپ ان دونوں کو دیکھیں اور یہ 20 سے 25 ٹائم روپیٹ کریں آپ کا فیس کا پورٹریٹ جو ہے پریکٹس ہے وہ بہت اچھی ہوگی امپروو ہوگی جتنی سکلز میں آپ لوگ پریکٹس کرو موسیقی چلیں پھر ویڈیو کو دوبارہ ہم جس سرکل پہ تھے ہم وہی سے دوبارہ شروع کرتے ہیں تو ہم نے ابھی تک کیا دیکھا ہم نے سرکل بنائیا اس کو پلس کے سائن کے سائن سائز ایکوال ہونی چاہیے اچھا پھر ہم نے سرکل کو سائن سے ریموو کر کے سٹریٹ کرو لائن بنائی تو اسی کرو ہونی چاہیے بلکل سٹریٹ نہیں بنائی کیونکہ بلکل فلیٹ نہیں ہوتا وہاں پہ کان آئیں گے یہ جو سائیٹ پہ دو چھوٹے چھوٹے کرو بوٹم بنائی گے ہمیشہ یاد رکھے گا وہاں پہ کان کی لائر آئے دونوں طرف کان آئیں گے بال بھی آئیں گے اب یہ صرف بگنرز کے لئے ہے آپ اس کو ضرور پرشا نہیں ہو اس کو آپ ٹرائ کرو آپ کے لئے پھر دنیا میں کسی کا بھی فیس ہوگا بنا سکتے ہو آئیں یہ جو اوپر والی لائن ہے وہاں پہ بال آگئے یہ والی یہ نیچے لائن ہے وہاں پہ نوز آگیا اور اس نیچے والی ہم اس ہی کو میر کر جتنا اوپر رہے دستنس دونوں کے باکسز میں اتنا ہی ہم میر من کر رہے پینسل سے میر من بہت اچھے ہوتی آپ ایزیلی میر کر سکتے ہو اور نیچے جب چین کی ہم لائن بنائیں گے آپ نے اس کو جتنا اوپر ہے اتنا ہی نیچے کرنا ہے جو ہم نیچے جو لائن بنائیں گے یہ دیکھیں جیسے ہم جو لائن کھینج رہے ہیں سائٹس کی ایسے ہی آپ نے یہ دیکھیں بلکل ریلاکس ہو کر لائن جو ایک آتی ہے جو کی لائن وہ آپ نے بنا دی لائن یہ دیکھیں اس کے بعد ہاں ایسے بلکل ٹھیک ہم مرے پاس یہاں پہ تین پارٹس آگئے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں تین پارٹس کو آپ نے کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹری سب سے اوپر والی لائن ہے یہ آئی پرو لائن جس کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہی اور سائٹ پہ لکھ رہی ہوں اس سے نیچے لائن نوز کی لائن ہے بوٹم آف نوز لاسٹ میں چین کی لائن آگئی یہ دیکھیں سب سے اوپر جو ہے وہ ہیر لائن آتی ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 میں یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں کیسے فیچرز بنتے ہیں ہماری آئی برو بن گئی ہماری آئی سپن گئی اس کے پر نوز بنائیں گے ہماری نوز بن گئی اس پر لیپس بنائیں گے سب کے فیچرز اپنے اپنے ہوتے ہیں کسی کا نوز بھرا ہوتا کسی نوز موٹا ہوتا پورٹریٹ کی پریکٹس بھی شروع کی ہی میں نے شورٹ میں ڈالیا یہ دیکھیں سائٹ پہ آرہا ہوگا سٹیل لائف کی پریکٹس میں اپنی دوبارہ شروع کر رہی ہوں 30 ڈی چیلنج کے ساتھ آج میں نے چیئر بنائی ہے تو آپ سرور ویڈیو کو انجوائے کریں مجھے خوشی اس بات کہ آپ سب مجھے پسند کرتے ہو مجھے دیکھ مجھے سنتے ہو اور میری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے ہو میرے جو انسٹرگرام کا لنک ڈالا تھا مجھے بہت سے دیم آئے میں کسٹم آئے میں کہ آپ کون سی پینسل یوز کرتی ہیں برین کا فرق نہیں پڑتا لیکن یہ برین ڈ پین سے لئے آپ کو ٹکنیکس آنی چاہیے وہ آپ کی پریکٹیس پہ دیبین کرتے ہیں کہ آپ ٹکنیکس کو کیسے لے کے چلتے ہو آگے صرف پریکٹیس پہ سب کچھ پریکٹیس پہ مزید آپ کو کسی بھی بات پوچھ نہیں کوئی آرڈر کرنا ہے کیلی گرافی کسی بھی کسی درائنگ پورٹریٹ یا کچھ بھی آپ آرڈر کرنا آپ مجھے دی این کر سکتے ہو انسٹی گرام پہ ونڈرفول لائف سٹائل وان تو میرا انسٹی گرام آئی آئی ڈسکرپشن باکس میں جا کے مجھے چیٹ کر سکتے ہو میرے ساتھ کچھ بھی مجھ سے پوچھ نا آپ ایزی لی مجھ سے پوچھ سکتے ہو کچھ بھی یہ ہم 30 دی تک تیلی کوئی چیز بنائیں گے جیسے کوئی برد ہو گیا لینڈس کے ہو گیا اپنا سیل فور ٹریٹ بھی میں بناؤں گی ہم نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاء اللہ فیس کے سائٹ ویو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے